اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل یور کیرز ویڈ کے بی ہنجی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک اور نہیں میڈیکیٹڈ پروڈکٹ ہنجی جو لوگ پریشان ہیں اپنی سکین سے جس کے اوپر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے یا ریڈنیس ہوتی ہے یعنی لالی کیونکہ کچھ لوگوں کی ایسی سکین ہوتی ہے جو ہر مطلب آل ٹائم جیسے ریڈنیس شو کرتی رہتی ہے بعض اوقات وہ ریڈنیس اتنی عجیب لگتی ہے آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اس سے ایریٹیشن فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے چھو چھٹے سے باری پر ایک پیمپلز بن جاتے ہیں خارش کرنے سے ان لوگوں کے لئے تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں ان سب کا سولیشن کے لئے بیٹا ڈرم لوشن ٹھیک ہے میل فی میل اس دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے یوزیز کیا ہیں کیا کیا بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے اور کیا ریزلٹ دے گا آپ کو میں سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے اور لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا ہنجی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کورنگ کیسی ہے اس کی کورنگ ہے وائٹ اینڈ گرین ٹھیک ہے بیٹا ٹرام لوشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے صرف بیرونی استعمال کے لئے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کی سکن پر جیسے اللرچی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے رٹ نیس آ جاتی ہے سکیلی ہو جاتی ہے خارش کرنے سے جیسے باریک باریک آپ کے جہرے پر یا آپ کی کہیں سکن جیسے بیرونی جیسے میں نے لکھا بتایا ہو ہے کہ بیرونی استعمال کی ہے تو جیسے کہ آپ کی پوری باڈی اس میں شامل ہے آپ کی مطلب کمر کا ایریا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی سکن سے ریلیٹڈ ہے آپ کا فیس پورا ہو سکتا ہے آپ کے ہینڈز ہو سکتے ہیں مطلب لیکس ہو سکتی ہیں فل باڈی جہاں پر بھی آپ کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے جہاں پر آپ کو خوش یعنی خارش لگ رہی ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ ریڈنیس فیل ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو جیسے ایریٹیشن فیل ہوتی ہے سکن کے اوپر جیسے کہتے ہیں چھوڑ چھوڑے جیسے چونٹیاں کاٹتی رہتی ہیں تو اس کا سولیشن ہے بیٹا ڈرم لوشن ٹھیک ہے بیٹا ڈرم لوشن ایسا لوشن ہے جو کہ آپ کی یہ ساری قسم کی جونسی سکن الیرچیز ہوتی ہے انس کو دور کرے گا یہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اور کیا کیا اس کی پرائیسز ہیں پاکستان میں اور کہاں پر یہ اویلی بہل ہے وہ میں سارا آپ کو بتاتی ہوں جی بہت زیادہ سستہ ہے سمجھ لیں ٹھیک ہے ہر کو اس کو مطلب افورڈ کر سکتا ہے جیسے کہ اس کی پرائیس لکھی ہوئی ہے جو ہے نائنٹی سکس ٹھیک ہے اور میڈیکل سٹور سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کی کبرنگ کو نوٹ کر لیں اس کی کبرنگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین اینڈ وائٹ ہے نمبر بن پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جو بوٹل ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسا ہوتا ہے اور آپ کو کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں موسٹلی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کو فیل ہو جیسے کہ ایریٹیشن فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اپنی سکن کے اوپر خار سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جن کے زیادہ سویر ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ ایسے مطلب تھوڑے بہت اور ہی ہوتی ہے ان کے لیے آپ لگا سکتے ہیں یعنی دن میں ٹو ٹائمز ٹھیک ہے جو لوگ زیادہ اس مطلب پروپلم کا شکار ہیں ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ ایک دن کے اندر تین ٹائمز یوز کریں یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آئیے اب اس پوٹل کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے اس کی جو فارم ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے کیسا یہ لوشن ہے اور میں پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ایک دفعہ لگانے سے وہ ریزلٹ نہیں دیتی جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ کسی چیز کا پروپر اور کانٹینیو یوز کریں گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ضرور فائدہ مند ہوگی اور جیسے کہ میڈیکیٹیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی مطلب ایس اچھ نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوئی پرائیویٹ یا لوکل نہیں ہوتی جو فارمولے سے بنائی گئی ہو پروپرلی میڈیکیٹیڈ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی اپروویل کے بعد ہی یہ میڈیکل سٹورز پر اویلیبل ہوتی ہیں سو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہر کوئی یوز کر سکتا ہے جنہیں ان کو یہ پروپلم ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ میں پھر بتا دوں جن کی سکین کے اوپر الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے چونٹیاں کانٹتی ہے ریٹنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے جن کی سکین خوشک ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ان کے اوپر خارش لگ رہی ہوتی ہے وہ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں آئیے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اوپن کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی ڈراب کی فارم میں ٹھیک ہے جو اس کی اندر کی مطلب جو فارم ہے وہ لیکویڈ ہوگی ٹھیک ہے جیسے لوشن کی ہوتی ہے اور مطلب یہ جیسے پانی کی ترہاں ہوتا ہے جیسے پانی کا رنگ ہوتا ہے بلکل پیسا سیم یہ ایسا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو کیسے لگانا آپ نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کے تین چار ڈروپس لینے ہیں ٹھیک ہے یہ بطلہ ایریا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ایریا کے آپ کے اوپر خارش ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے سمجھے پورے ہاتھ کے اوپر خارش ہے تو آپ نے تین سے چار کترے لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا لگانا ہے جیسے آپ ہلکا سے جیسے فیس پر کریم لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہلکا ہلکا اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑے تیرے بعد وہ خوشک ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک بات اور لگانے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح واش کریں ٹھیک ہے ہینڈز کیونکہ کچھ ایسے بیکٹیریاں ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اور وہ مزید پرابلم کریئٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح ہاپنے ہینڈز واش کریں اور پھر اس کو یوز کریں ٹھیک ہے اندر سے بلکل پانی کی طرح ہوگی صرف تین سے چار کترے آپ نے لینے اور اس کو لگانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کورنگ اچھی طرح نوٹ کر لیں ایک نمبر پروڈکٹ ہے آپ کو بتائیے گا کہ اس نے کیا کیا بینیفٹ اس سے حاصل کیے کتنا یہ بینیفیشل رہی ہے مجھے جی جی عزازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ پروڈکٹ کے ساتھ یا نیکسٹ کسی کیچن ٹپس کے ساتھ کیونکہ یور کیرس بیت کھے بھی آپ کو بتائے گی تمام چیزوں کا حل ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ